سلام علی سید الرسول وخاتم اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل کذالک علی جمعی اللہم اور مرسلین وعلی الملائکت المکربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الہ یوم الدین گرامی قدر برادران اسلام آج کی مجلس میں دیگر حضرات مہمانان گرامی ان کے بیانات اور خطابات آپ حضرات سنیں گے یہ بیان کا وقت نہیں آج کی مجلس میں میں قادیانی جماعت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ملعون قادیانی انیس سو ایک میں جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ دن جائے آج کا دن آئے ایک سو اکیس سال اس کو بیٹھ گئے آؤ آج کی مجلس میں آپ اور ہم حساب کرتے ہیں کہ تم کہاں سے چلے تھے کہاں پر پہنچے ہو ہم بھی حساب دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پر پہنچے ہیں اگر آج کی مجلس میں قادیانی کرم فرما مجمسکین کی اس گفتگو پر توجہ کریں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت ملعون قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ ذرا اس سے انیس سو ایک سے بھی پہلے جس وقت وہ کتاب لکھی تھی تب حضرات علماء لدیانہ نے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ملعون قادیان کے دو بدو اس کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان انہوں نے کہا تھا کہ ملعون قادیانی جو کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یا جو آگے چل کر اس کے اضائے معلوم ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نظریہ کا حامل نہیں بلکہ ایک کافر ہے میرے بھائیوں یہ فتوہ دیا تھا حضرات علماء لدیانہ نے اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ صرف تین علماء کرام تھے میری مراد مولانا محمد لدیانوی مولانا عبدالعزید لدیانوی اور مولانا عبداللہ لدیانوی تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے آگے چل کر ایک وقت آیا کہ کماری سے لے کر کراچی تک کراچی سے لے کر میرے بھائیوں وہ برما تک اور برما سے لے کر کدھار تک اس پورے خطے کی دینی قیادت کے چھے سو حضرات علماء کرام نے جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا نظیر حسین دہلوی مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا پیر بہر علی شاہ صاحب گولڑوی یہ سب حضرات موجود تھے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں ایک دو نہیں اس خطے کے چھے سو حضرات علماء کرام نے ملعون قادیان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ حضرات حرش پہ بولیں گے آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی آج کی مجلس میں پرد یہ درو دیوار ان کوچہ و بازار کو اس پورے محول اور درختوں کے ایک ایک پتے کو یہ ان عمارتوں کے ایک ایک ذرہ کو اپنے ایمان پر گواہ بناؤ کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ایسا نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ اتنی زور کے ساتھ بولے اگر آج نہ بولے تو پھر آپ کا بولیں گے پھر اگر بولے تو وہ آپ کا بولنا بے وقت کی راگنی ہوگا کہتے ہیں کہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت ایک قیام آیا آج بولنے کا وقت ہے دوست اور دشمن کو بتاؤ میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبینی کرنی میں نے آج آپ حضرات کے سامنے وہ جو شاہی مسجد کے مینار ہیں یہاں سے گفتگو شروع کرنی ہے اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلے پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے اور یہ چند منٹو کی بات ہے اس کے بعد پھر آپ کے میزبان حضرات جانے آپ کا سڈیج اور مہمان جانے میں نے تو چند باتیں حل کرنی ہے سنیں کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیو تم خوب آدمی ہو میں کہتا ہوں کہ ذرا رفتار بڑھاؤ تم ریورس گیر لگا دیتے ہو خدا کے بندوں پوری یہ یقین فرمائیں کہ آپ حضرات کا آج کا بولنا میرے خیال میں ہیرو شیمہ کی تواہی پہ امریکہ کے ایٹم بموں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ کا بولنا قادیانی اور قادیانی نوازوں کے لیے ایٹم بم کا کام دے گا پوری تواہنائی کے ساتھ کہو آپ نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کیا توفان اٹھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کالی آنڈییں اٹھنے والی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے سمر کی کہ آج آپ میں سے کہا ہر آدمی بولے اور پوری تواہنائی کے ساتھ بولے کہ اس وقت کی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ایسے نہیں پوری تواہنائی سے ہمت کرو اللہ تمہیں برکت دے یہی بولنا کل قیامت کے دن کام آئے گا رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا حضور کی طرف سے شفات بھی ملے گی رب کریم کی طرف سے مقبرت بھی ملے گی مل کے میرے ساتھ کہو کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو میں درخواست کرتا ہوں ان حضرات علماء اکرام نے منعون قادیان کو کیوں کافر کہا اس ملعون قادیان نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر تمہارے اسی لاہور کا محمد حسین کرتی نامی ایک قادیانی ملعون تھا اسی ریلوے روڈ کے اوپر رہتا تھا اس نے ایک کتاب لکھیا ہے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا قادیانی جماعت کو چیلنگ کرنے کی میری عادت نہیں لیکن یہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں کہ میں حوالے عرض کرتا ہوں میں یہ کوئی ماں کا لال میرے حوالے کو چیلنگ کرے یہ قادیانی مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں ملعون قادیان قبر سے اٹھ کے آئے اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ برامت بھی ہو تب بھی انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں کے حوالے کو چیلنگ نہیں کر سکیں گے میں دیانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملعون نے وہ آپ کے اسی لہور کا تھا اس ملعون نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق نہیں تھے ایسے نہیں زور سے جس کو کوئی زبان خاموچ نہیں رہنی چاہیے جو صدیق کے غلام ہیں فاروق کے غلام وہ بولے اپنی دینی خیرت کی بنیاد پہ بولے کہ جو ایسے میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لانت اور بلند آواز سے ملعون قادیان اور اس کے ماننے والوں پہ میرے بھائیوں ملعون قادیان مرزا نے اپنی کتاب انجام آتم کے زمیمہ کے سوا گیانہ پر لکھا معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانیے اور دادییں زناکار اور قصبی عورتیں تھیں میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ اور بلند آواز سے اس ملعون قادیانے یہ صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں بلکہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں ایک قادیان کا ملعون جس کی نہ عقل نہ شکل جس کی نہ صورت نہ صیرت جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیاء نہ شرم انگریز کا ٹوٹ اور دلال وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں میں آپ حضرات کی دینی آپ حضرات کی ایمانی غیرت پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے جو کہتے ہیں نہیں کر سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے کہتے کیا کوئی اس کو برداز کر سکتا ہے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس ملعون قادیانے اس کی شادی ہوئی نسرت جہاں بیگم کے ساتھ رات گذاری صویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ رات اللہ نے مجھے مبارک دے کے کہا ہے کہ مرزا قادیانی عشقر نعمتی رہتا خدیجتی کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں نسرت جہاں نہیں خدیجت القبرائی ہے میں جور سے کہو نہ کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ جور سے بولو مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیانے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ محمد عربی نے دنیا میں دو دفعہ آنا تھا ایک دفعہ وہ حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں آئے دوسری دفعہ وہی محمد الرسول اللہ قادیان میں غلام احمد کی شکل کے اندر آئے ہیں آج ملعون قادیان کو قادیانی قیادت مل کر محمد عربی کی مسنت پہ بٹھانا جاتی ہے میرے دینی بھائیوں میں آپ کی غیرت سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے بولو پوری توانائی کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے میرے بھائیوں اس ملعون قادیان کے سامنے اس کا ایک شائد جس کا نام تھا وہ گلے کے والا اس نے کھڑے ہو کر کہا معاذ اللہ کے محمد عقمل گلے کے والا اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں آگے سے بڑھ کر آئے ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں مسلمانوں اس ملعون قادیان کو آج قادیانی جماعت محمد عربی کی مسنت پہ بٹھا کر غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ ثابت کرنا چاہتی ہے آپ کی دینی غیرت سے میرا سوال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قاسہِ گدائی پھیلا کے حضور کی عزت کی تم سے بھیک مانگتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو قبول کر سکتا ہے بولو میرے بھائیوں اس ملعون قادیانے جہاں اور بہت ساری باتیں لکھی ان باتوں میں ایک یہ بھی لکھا کہ ماز اللہ ہن کوئی قادیانی ماں کلال کرے حوالے سے انکار وَإِلَّمْ تَفْحَلُوا وَلَنْ تَفْحَلُوا فَتَّقُ النَّانْ قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی حوالے سے انکار نہیں کر سکتا میں ان قادیانی سے کہتا ہوں کہ اس ملعون قادیانے کے مان نے یہ لکھا اس نے اپنے ایک مرید کے سامنے یہ کہا کہ آج اللہ تعالی نے اب اس کا مرید کا نام تھا یار محمد ملعون قادیانے یار محمد کو کہا کہ یار محمدہ آج رات میرے ساتھ اللہ نے وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہیں کہ قابر ہیں زور سے مولو جس کو اللہ جتنی توفیق دے انشاءاللہ اس سے زنگ اترے گا رنگ چڑے گا نہ ہنگ لگے گی نہ پٹڑی رنگ بھی چوکھا جو شخص یہ کہے وہ اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیو اس ملعون قادیانی کی اس عبارتوں کو سامنے رکھ کر چھے سو علماء کرام نے فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں ملعون قادیانی نے اپنا سفر شروع کیا براہین احمدیہ سے ہمارا سفر شروع ہوا چھے سو علماء کرام کی قیادت میں اس فتوے کے ساتھ قادیانی بھی چلی ہم بھی چلے آج کے یہ لہور کی آپ کی بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہیں کہ سن انیسو پورا اس میں ملعون قادیانی مولانا پیر محر علی شاہ صاحب کو مناظرے کے لیے پکارا حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب آگئے میرے بھائیو ملعون قادیان کو پتا چلا کہ حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب لہور بادشاہی مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں اسے جان کے لالے پڑ گئے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی اس نے مولانا پیر محر علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کے ساتھ پتھان ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے اس بدنصیب کو کوئی سمجھائے کہ نبی دنیا میں ڈرنے کے لیے نہیں آتا نبی دنیا کو ڈرانے کے لیے آتا ہے نبی بشیر بھی ہوتا ہے نبی نظیر بھی ہوتا ہے لیکن اس قادیاں کی بہت دلی کا اندازہ لگائے حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب کو لڑوی نے جواب کے اندر کہا کہ ملون قادیاں کو کہو میرے سامنے آ جائے اس کے ساتھ جو آدمی ہیں ان کے حفظ امن کا وہ ذمہ دار میرے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کے حفظ امن کا میں ذمہ دار تین دنیا تک فالنہ پیر محر علی شاہ صاحب بولڑوی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اسی مسجد کے اندر قیام فرما رہے لیکن ملون قادیاں نے دوسرا خط لکھا کہ حضرت پیر صاحب مجھے آپ سے اس طرح نہیں ایک مجلس میں بیٹھ جائیں آپ بھی مہربانی کریں قاغذ کلم لے میں بھی قاغذ کلم لیتا ہوں قرآن مجید کی تفصیل لکھتے ہیں آپ کی تفصیل اچھی تو آپ سچے میری تفصیل اچھی تو میں سچا حضرت مولا پیر محر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ملون قادیاں کو کہو کہ اچھی تفصیل لکھنے سے آدمی اچھا مفسر بن سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا اگر تمہیں تفصیل لکھنے کا شوق ہے تو پھر ایسے نہیں تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں ایک مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں ایک قاغذ پہ تم بھی اپنا کلم رکھ دو میں بھی قاغذ پہ اپنا کلم رکھ دیتا ہوں تو اپنی نبوت کا اقرار کر کے کلم کو کہے کہ چل میں محمد کی سبحان اللہ میں محمد عربی کی غلامی کا دم بھر کے اپنے کلم کو کہوں گا چل بغیر ہاتھ لگانے کے تیرا کلم چلے تو تو سچا بغیر ہاتھ لگانے کے اگر کلم میرا چلے تو میرا نبی سچا ملعون قادیاں نے کیا آنا تھا میرے بھائیوں حضرت مولانا پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی نے تیزرا کہلن دیا کہ اس ملعون قادیاں کو کہو اگر یوں نہیں تو آسان فیصلے کا راستہ اور بھی ہے وہ بھی آئے میں تو آیا بیٹھا ہوں وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شاہی مسجد کے منار پہ جرتے ہیں وہ اپنی نبوت کا اقرار کر کے چھلانگ لگائے میں محمد عربی کی غلامی کا دم بھر کے چھلانگ لگاؤں گا زمین پر پہنچتے ہی جو مر جائے وہ جوٹا جو بچ جائے وہ سچا لیکن میرے بھائیوں ملعون قادیاں کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہاں ہے قادیانی میں ان سے کہتا ہوں تم نے بھی ایک سور شروع کیا ہم نے بھی ایک سور شروع کیا تم لوگ بہاول پر کی عدالت میں گئے بہاول پر کی عدالت میں دس سال تک قادیانیت کے متعلق کیس جلتا رہا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں اس کیس کے نتیجے میں دس سال کی سماعت کے بعد بہاول پر کی عدالت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ایسے نہیں زور سے کوئی زبان خاموچ نہیں رہنی چاہیے حاضری لگواؤ حاضری لگواؤ بڑے زور اور ٹیک کے ساتھ کہ عدالت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیوں میں تاج بہم بڑی تیزی کے ساتھ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ گھنٹوں کی گفتگو کو میں منٹوں میں منٹوں کی گفتگو کو میں سکنٹوں کے اندر سمیٹ رہا ہوں میرے بھائیوں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے علابات کی عدالت میں وہ دیکھو مدراز کی عدالت میں میں دیکھتا ہوں کہ ماری جز کی عدالت میں قادیانیت اور اسلام کے آپس میں ایک دوترے کے مقابلے میں کیس دائر ہوئے تمام عدالتوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون جور سے بولو میرے بھائیوں انیس سو تریپن کی تحریک چلی اس تحریک کو دبانے کے لیے آپ حضرات کے اسی لاہور کے اندر جرنل آزم نے گولییں چلائیں فوج کی وردی میں فوجی گاڑیوں پر بیٹھ کر قادیانیوں نے مسلمانوں کو خاک اور خون کے اندر تڑپایا لیکن امت مسلمہ تمہیں مبارک ہو کہ انہی میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانیوں جو میں کہتا ہوں کہ اگر انہی اپنی طاقت پر ناز ہے تو ہمیں محمد عربی سبحان اگر تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پر ناز ہے میرے بھائیوں درہ توجہ کریں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ انیس سو تریپن کی تحریک میں اسی آپ حضرات کے نسبت روڈ پر اسی آپ حضرات کے جو ہے وہ اپنا بزاروں اور چوراہوں میں وہ اسی آپ حضرات کے چیرنگ کراس پر حضرت مولانا احمد علی لہوری کی قیادت میں ایک لاکھ آدمی کا جلوس نکلا نماز کا وقت تھا آزان کہی گئی حضرت مسلے پر آئے تکبیر کہی گئی پورے جلوس نے آپ کے پیچے نماز پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ پورے جلوس میں ایک آدمی بھی بغیر وضو کے نہیں تھا آج آپ کے اقابر نے اس طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے عقیدے کی حفاظت اس کام کو دین سمجھ کر عبادت سمجھ کر کیا ہے میرے بھائیوں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے پھر ایک وقت آیا کہ انیس سو چوہتر میں کیارہ دن مرزا ناصر پر دو دن لاہوری گروپ کے وہ صدر الدین پر قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی ہٹارنی جرنل نے بحث کو سمیٹا اسمبلی کے ممران نے تقریریں کی کل چھانوے گھنٹے قادی آئنت کے مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی آج عالمی مجلس کا قطبِ نبوت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس سرکاری دستاویز کا ایک ایک حرف ذمہ داری کے ساتھ ہم نے چھاک کے مشرق سے لے کر مغرب تک میرے بھائیوں پوری دنیا میں اس کو بھیلا دیا ہے میں درخواست کرتا ہوں کہاں ہے قادیانی کرم فرما کہاں ہے وہ زفراللہ قادیانی کہاں ہے وہ ملون قادیانی کہاں ہے وہ مرزا محمود جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہمارا اقتدار آئے گا اقتدار تو در کنار آج امت میدان میں موجود ہے قادیانیت نظر نہیں آتی آپ حضرات یقین کریں میرے بھائیوں میں اختصار کر رہا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کریں کہ انیس سو چوہتر کا آج کی تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا پوری نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر ملکے کہو نہ کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے مطلق کیا کہاں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں میرے بھائیوں میں گزارج کرتا ہوں آپ حضرات سے وہ انیس سو چوہتر تھا آج آپ اور میں دو ہزار اکیس میں بیٹے ہیں سنتالیس سال ہو گئے معاو رکھنا اگر قصر کو حضر کر دیں تو انیس صدی بیٹھ گئی وہ فیصلہ ہوا تھا جنابِ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب کے بعد زیاہ صاحب آئے زیاہ کے بعد جنے جو دنے جو کے بعد پھر زیاہ زیاہ کے بعد محطرمہ محطرمہ کے بعد میاں صاحب میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ محطرمہ کے بعد پھر میاں صاحب میرے بھائیوں اس کے بعد مہین قریشی بھی آیا جمالی بھی آیا جنابِ چودری شجاعت صاحب بھی تشریف لائے یہ ہمارے وزرائے آزم آتے رہے میرے بھائیوں پھر پرویز مشرف آیا پرویز مشرف کے بعد جنابِ زرداری صاحب آیا جب پرویز مشرف کے بعد جنابِ میاں نواز شریف آئے ان کے بعد جنابِ زرداری آئے زرداری کے بعد پھر نواز شریف آئے نواز شریف کے بعد خاقہ انعباسی آئے آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں وضو کے ساتھ ہوں اس کا نام نہیں لیتا میرے بھائیوں ذرا سنیں اس پورے پتہ سال کی تاریخ میں دنیا کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے کافر سربراہ کے سامنے قادیہ انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو اپنا ناک نہ رگڑا ہو اپنی پشانی زخمی نہ کرائی ہو اس کے تلو کو نہ چاٹا ہو اس کے بوٹوں پہ اس نے قادیہ انہوں نے زبان نہ پھیری ہو قادیہ انہوں نے تمام تر زلط اور رسوائی کو برداج کیا اس خوشی میں ہمارے جتنے حکمران آئے ان پر باہر کے کافروں سے یہ دباؤں ڈلواتے رہے کہ کسی طرح ختم نبوت کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے اسلامی آنے لہور آپ حضرات کو کرے ڈر جاتا ہے اس بات کا اس خطے سے جتنے آپ دوست یہاں پر آئے ہیں قصور سے لے کر ٹوپا ٹیک سے تک وہ خوشاب سے لے کر گنڈا سنگ تک جتنے اس خطے کے آپ دوست وہ جہلم سے لے کر بہاول نگر تک آپ دوستو اجلاس کے اندر آئے ہیں میں آپ حضرات کو قدم قدم پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ میرے رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں یہ یقین فرمائیں کہ میرے بھائیوں پوری دنیا کے کفر نے مل کر پچاس سال زور لگایا قادیانیوں کی حمایت میں کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے آپ کو کریڈر جاتا ہے کہ قانون ختم کرنا تو دھر کنار اس کے سیر اور سور میں بھی پورا کفر مل کر کوئی ترمیم نہیں کر سکا آج آپ دوستو کو اس لیے جمع کیا کہ ہم حکمرانوں سے یہ ترخواست کریں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا موجودہ حکمران ٹرمپ کو ملنے کے لیے گیا وہاں واشنگٹن میں جلسہ عام منقض کیا گیا اس کے تمام تر اخراجات قادیانی جماعت نے دیئے تھے کوئی ماں کا لال اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا اس نے ٹرمپ کے سامنے کہا کہ آسیہ مسیح محمد عربی کی گستاف کو میں نے رہا کیا ہے اور کوئی حکمران ایسے نہ کرتا یہ کل کی بات ہے کہ گوجرہ کے شفقت اور اس کی اہلیہ شگوطہ جنہوں نے خود اقبال جرم کیا کہ ہم نے محمد عربی کی احانت پر میسے جاری کیے تھے اقبال جرم کے باوجود ان ملزمان کو رہا کرا کے ایک کوئی ہے وہ اپنا رضوی شہباز علی رضوی نامی کوئی ملون اور ایک ہے کوئی سلیم ان لوگوں سے فیصلہ دلوایا گیا اور وہ فیصلہ قانون کا فیصلہ نہیں خالصتاً دباؤ اور پالیسی کے نتیجے میں ان ملزمان کو رہا کیا گیا میرے بھائیوں ان حالات اور واقعات میں آج کی مجلس میں ہم نے آپ دوستوں کو اس لیے جمع کیا کہ آپ دوست اور دشمن پر یہ بات واضح کر دیں زمین والے بھی سنیں آسمان والے بھی سنیں آپ دوست جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ رب محمد کی قسم جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تعاوض کیا جائے گا جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دو کہ حضور کی ختم نبوت کا تعاوض کیا جائے گا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رہونت کی بنیاد پر اس قانون کو ختم کر دیں گے میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان بھی موجود ہے بھوڑا بھی موجود ہے شاہ سوار بھی موجود ہے جو کل ہونا ہے جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے نصیر اور مولا ثانی دونوں بیٹھ جائیں میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں میں نے تندور گرم کی آئے دو روٹیے لگانی ہے جو مرضی ہے کر لو میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوان تاج و تخت ختم نبوان اور اگر کوئی ماں کا لال کانا قججہ کوئی بدصورہ بدشکلہ بدنصیب یہ سمجھتا ہے کہ میں قادیانیوں کی حمایت میں یہ قانون ختم کر دوں گا میں ان سے کہتا ہوں انشاءاللہ قادیانت بھی ڈوبے گی اسے بچانے والے بھی ڈوبیں گے میں ان سے کہتا ہوں کہ جو اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہ بھولے اس بات کو کہ انشاءاللہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور کے ساتھ کہہ دے میرے بھائیوں میرے بھائیوں انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی کانفز کرنے کی اجازت دی اور پھر انہوں نے اس پر اماد کی کا اظہار کیا ان کا دباؤ ہے ہمارے رفقہ پر کہ جلتے کو جلتی سمیٹا جائے آج سے دو مہینے پہلے میں خود گیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات اہم کی خدمت میں کہ اللہ ہمارا جلسہ لیاقت باغ میں تھا آج میرے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ لیاقت باغ کا اتماع بڑا تھا یا آپ حضرات کا اتماع بڑا ہے بلا مبالغہ آپ دوستوں کے طرح کل وہاں بھی انسانوں کا ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا وہاں پر آخری بیان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوا انہوں نے میرے سامنے اپنی ایک عذر کا ذکر کیا میرے لئے ممکن نہیں تھا اسرار کرنا حضرت مولانا تشریف نہیں لاسکے آپ کا شکر گزار ہوں رات گئے تک بیٹھے رہے اب تم رانہ لگاؤ میں تم سے اجازت لوں مل کے میرے ساتھ کہو نا تاج و تخت ختمِ نبوار ایسے نہیں بلندہ آباد سے تاج و تخت ختمِ نبوار مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے کوئی ساتھی نہ جائے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب وہ دعا کرائیں گے ان کی دعا کے بعد تمام ساتھیوں کو اجازت ہوگی ایک دعا پھر کہہ دونا تاج و تخت ختمِ نبوار تشریف لا رہے ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم وہ دعا فرمائیں گے کوئی ساتھی وغیر دعا کے نہ جائے اتمنان سے بیٹھ جائیں جی حضرت نے جیسے فرمایا سارے ساتھی بیٹھ جائیں سٹیج والے بھی بیٹھ جائیں جی سٹیج کے ساتھی بھی بیٹھ جائیں دعا فرمائیں اور پھر یہ کانفرس افتر